کیا کبھی اپنی زندگی میں انہی کی حیات میں یہ احساس تھا لوگوں کو یا ان کو خود کہ وہ کیا ہیں ان کا کیا مرتبہ ہے یا ان کے بعد ان کا کیا سٹیٹس ہوگا اس دنیا میں یا جو ان کی دیکھیں یہ ان کو پتہ ضرور تھا میرے صدق کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں یاداشتوں میں سے اگر نکالا جائے تو ایسی ایک جملہ ایک روز بیٹھے ہوئے ہیں اچانک سے میرے وہ اکیل ہیں وہی دفتر والے کمرے میں اچانک سے وہ بولتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہی کرتا ہے سارے کام حوالہ اللہ ہی ہوتا ہے یہ میں یہ کرتا ہوں یہ اللہ کے فضل سے کرتا ہوں دیکھو یہ میری طبیعت میں گرمائش موجود ہے جب میں اللہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ سے اب اگر میں یہ کہتا ہوں یہ میں کرتا ہوں یہ دیکھو میں تھنڈا ہو گیا میرے وہ اندر تھنڈک ہو گئی اب گرمائش نہیں گئی بے جان ہونے کا مانا تھنڈا ہونے کا مانا بے جان ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے فضل سے کرتا ہوں یہ دیکھو میں بحال ہو گیا ہوں یہ ان کا ایک کہا انہوں نے ایک بار اس طرح سے کہ یعنی ہم پر اللہ کے فضل سے ہی ہے جو کچھ بھی ہے وہ جانتے تھے کہ وہ کیا ہیں خود انہیں احساس تھا چونکہ وہ اس رتبے تک پہنچ چکے تھے ان کا علم ان کا جو قیفیات تھی تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں تصوف کی اسطلاح میں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے حضوری حضوری میں تھے وہ جی وہ حضوری کا مقام پا چکے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی اللہ مطلب معاف کرے میں کچھ تجاوز نہ ہو جائے احتیاط سے یہ بات کہہ رہا ہوں جی میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو سب کچھ انہیں نے حاصل کیا تھا یا جو کچھ یہ وہ بولتے تھے لیکچرز تھے یا وہ جو بات کرتے تھے وہ ان کی کتابوں کی شکل میں آئی یا وہ اخباروں میں لکھتے تھے اور یہ جو ان کا علم تھا یہ ظاہرہ دنیاوی علم تو نہیں ہے جی تو یہ علم کہیں سے حاصل کیا انہوں نے کسی نے انہیں عطا کیا ان کا اپنا جو دعوی ہے وہ تو جو کتابوں میں لکھا آپ پڑھ بھی لوگ ہیں یا پڑھا ہے آپ نے جی پڑھا وہ کہتے ہیں ان کو حضرت علی کرمولہ وجہ سے براہ راست فیض ہے یہ ان کا کلیم ہے کتابوں میں لکھا واہ بھی ہے شاید میں اتنا اس پہ وہ نہیں کر سکی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی یا آپ اس کو اوورلوک کر جاتے ہیں میں واقعی اس کو نہیں دیکھ سکی یہ شب چراغ میں موجود ہے یہ بہت بڑی آپ نے یہ شب چراغ موجود ہے ہمارے سننے والوں کے لیے کیونکہ یہ سب کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو کسی کی عطا تھی یا ان کے بزرگ کون تھے یا ان کے مششد کون تھے یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ جی ان کا شیر ہے دیکھئے مجھے کوئی ترتیب میں بھول رہا ہوں اس کی میرا پیر سید مرتضی میرا ورد احمد مجتبہ آگے کیا تھا میں بھول گیا میں صدا بہار کی بات ہوں کچھ اس طرح سے ہے یہ اس میں یہ ان کا ہے بلکہ میں نے وہ کتاب میں ان کی سوانے میں بھی وہ شیر ان کا درج کیا وہ کلیم ان کا خود ٹائٹل نہیں دیا ان کا کلیم میں نے باندرج کر دیا ٹھیک ہے وہ جو اب بھی کتابیں چھپ رہی ہیں ان کا دیوان جو چھپ رہا ہے اس میں وہ اشار موجود ہیں وہ کلیم والے کہ انہیں براہ راست حضرت علی کرمالہ وجہ سے فیض ہے براہ راستی یہ میرے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے جب بات ہوئی تھی اور یہ آپ نے سامنے ان کو کہتے ہوئے کہ سنا ہاں جی ہاں نہیں وہ جو میں آپ بات سنانے لگا ہوں جو میرے سامنے کی بات ہے یہ تو میں نے بتایا نا کہ ریکارڈ میں آگیا یہ تو ریکارڈ میں ہے وہ ان کی وہ کتاب ہے لیکن آپ کے سامنے جو بات ہوئی جو میرے سامنے بات قی وہ میرے علاوہ کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود ہیں اکیلا نہیں ہوں کہ وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایک زمانہ تھا کہ آواز تو آتی تھی تصویر نہیں آتی تھی مطلب ان سے بات کہی گئی کہ آپ یہ باتیں کہاں سے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں انہوں نے کہا کوئی بتاتا ہے مجھے ایک آواز آتی ہے پہلے کسی زمانے میں آتی تھی تو تصویر نظر نہیں آتی تھی پھر اب کہنے والا بھی دکھائی دیتا ہے کہ مجھے پیچھے سے کہا جاتا ہے کہ یہ کہہ دے یہ ایک نجھی نشست میں جس میں ہم کوئی میرا خیال ہے تین چار لوگ ہیں آڈینز میں یعنی سننے والا میں تین تین سے کم نہیں ہیں مجھے نہیں یاد کہ اس میں کون کون ہے این ممکن ہے کہ اس نشست میں وہ صاحب موجود ہوں اس میں وہ صاحب موجود ہوں جن کو آپ نے مزار پہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے محمد اکرام چغتائی این ممکن ہے کہ اس نشست میں وہ صاحب موجود ہوں جی شکریہ